موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ زراکس فوٹو کاپئر مشین چاہے وہ کسی بھی مارڈل کی ہے اس کا یہ جو ڈرم یونٹ ہوتا ہے یہ آر ٹو یوٹر جو ہوتا ہے اس میں کافی سارا جو ہے ویس ٹونر جو ہے اس میں کٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ پرنٹ کے بعد ہمیں جو ہے وہ بار بار ڈرم کلیننگ کرنی پڑتی ہے اگر ہم ڈرنگ کلیننگ نہیں کرتے تو پیج بلیک آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے جو بار بار جو اس میں ٹونر جمع ہو رہا ہے اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈرم کی جو سیل ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے لیکن کافی دوستوں کا بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ پرنٹ ٹھیک نہیں آرہا پرنٹ بلیک ہو جاتا ہے تو جو ڈرم کی یہ سیلیں ہوتی ہیں یہ جب ختم ہو جاتی ہے ڈرم سیل ڈرم کی سیلیں کس جگہ پہ لگی ہوتی ہیں میں نے اپنی کافی ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ ڈرم کی سیلیں لگی ہوئی ہیں اس جگہ پہ یہ جب ختم ہو جاتی ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں یہ جو ہیں پھر پرابلم اس طرح کیا تھی ہے کہ پیپر بلیک آتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ٹونر اکٹھا شروع ہو جاتا ہے تو ڈرم کی سیل جو ہے وہ ضرور آپ چیک کر لیا کریں اور یہ چینج کر لیا کریں تاکہ اس میں زیادہ ٹونر اکٹھا نہ ہو اس کے علاوہ کلیرنگ بلیڈ یہ بھی ضرور دیکھیں ڈرم میں ایک ایک ڈرم کی سیلیں ایک کلیرنگ بلیڈ اور اس کے علاوہ جو گریڈ ہوتی ہے گریڈ کا اتنا مسئلہ اس وقت آتا ہے جسٹم کلیرنگ بلیڈ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور یہ سیلیں ٹھیک نہیں ہوتی پھر گریڈ کا بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پر تونر گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیلیں چیک کریں اگر ان میں پرابلم ہے تو ان کو چینج کریں اور کلیرنگ بلیڈ ڈرم کو نکال کے دیکھا کریں اگر ڈرم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے پاورڈر گرا ہوا ہے بلیک کلر کا ہے ڈرم تو اس کا مطلب ہے کلیرنگ بلیڈ بھی ٹھیک کیسے کام نہیں کر رہا اس کو بھی آپ رپلیس کریں گے اور اس کے علاوہ آپ سیلوں کو بھی رپلیس کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنا زیادہ تونر جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوگا اس میں اتنا زیادہ تونر نہیں گرے گا تو یہ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں دی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار نالی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تینکیو